بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں نان خطائی بسکیٹ بنانے کی بہت ہی آسان ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بچھے اور بڑے سبیلے شوک سے کھاتے ہیں اس کی ریسیپی اور انگریڈینٹس میں بہت سے ویریشنز ہیں لیکن میں آپ لوگوں کے لئے سب سے ایزی والی ریسیپی لے کر آئی ہوں ریسیپی کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی انگریڈینٹ مسنا ہو کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو آئیے اس کے انگریڈینٹس کی طرف اس کے لئے میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے میدہ جو ہے وہ میں نے ایک کپ لے لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے بیسن اور بیسن میں نے تقریباً ہاف کپ لیا ہے اور ایک ہمیں انڈا چاہیے یہ انڈا ہم اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے بلکہ بسکٹس کے اوپر لگائیں گے اس کے علاوہ میں نے ہاف کپ شوکر جو ہے وہ کرش کر لی ہے اور ون بے فور ٹی سپون ہمیں کارڈیموم پاودر یعنی ہری الائچی کا پاودر چاہیے اس کو تیار کرنا بہت ہی آسان ہے ایک بڑا بول لے لیا ہے میں نے اور اس کے اندر سب سے پہلے میں نے سارے ہی ڈائی انگریڈینٹس ایڈ کر دینی ہے سب سے پہلے میں نے میدہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں شوکر ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں نے بیسن اور ہری الائچی کا پاودر اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس میں ہلکا سا ایک گھڑا سا بنائیں گے اور کوکنگ آئل اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل آپ نے ایک دم سے سارا ایڈ نہیں کرنا ہاف آپ کوکنگ آئل پہلے ایڈ کریں گے اور اس کو نرم ہاتھ سے مکس کریں گے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو نرم ہاتھ سے مکس کرنا ہے آٹے کی طرح اس کو نہیں گوندا ہمیں اس کا سوفٹ ڈو چاہیے نہ تو ہارڈ ہونا چاہیے اور نہ ہی لیکوری یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ابھی جو ہے اس کی بائنڈنگ نہیں ہو رہی تو میں تھوڑا سا کوکنگ آئل اس کے اندر اور ایڈ کر دوں گی ہاتھ کی ہتیلی کے ساتھ ہم نے اس کو جو ہے وہ مسل نہ ہے یعنی گوندا ہے تو تقریباً پانچ منٹ ہی آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈو کو گوننا ہے اور پانچ منٹ کے بعد اس کو کور کر کے ففٹین منٹ کے لیے آپ نے اس کو ریسٹ دے دینا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ اس میں یہ ہے کہ بسکٹ بیک ہونے کے بعد آپ نے اس کو ڈس سے نہیں نکالنے جب تک کہ یہ کمپلیٹ تھنڈے نہ ہو جائے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے تو جیے ہمارا ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کو اب میں نے کور کرنا ہے اور کور کرنے کے بعد ففٹین منٹس کے لیے چھوڑ دینا ہے تب تک کے لیے میں اپنے آون کو جو ہے وہ ریڈی کر لیتی ہوں اور اس کی سیٹنگ کر کے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو جی ففٹین منٹس کے بعد دیکھیں اس کا آئل جو ہے وہ تھوڑا اوپر فیل بھی ہو رہا ہے اب آپ نے ایک پین لے لینا ہے جس میں آپ نے بیکنگ کرنی ہے اور اس پین کو بھی آپ نے گریز کر لینا ہے اس ڈو سے آپ نے چھوٹے چھوٹے بسکٹ بنا لینے ہیں اور اس پین میں لگا دینے ہیں اگر آپ نے ہاتھ سے بسکٹ کی شیپ نہیں دینی تو آپ اس ڈو سے ایک روٹی بیل لیں اور کٹر کے ساتھ اس کے بسکٹ کٹ لیجئے جب سارے بسکٹ آپ کے ریڈی ہو جائیں تو آپ اوپر ہاف ہیلمنٹس جو ہیں یعنی ہاف کٹے ہوئے بادام جو ہیں اس کے اوپر لگا دیجئے اور ساتھ ہی جو ہم نے انڈا لیا تھا اس کی زردی جو ہے وہ پھینٹ کر بریش کی مدد سے اس کے اوپر لگا دیجئے اس سے بہت ہی خوبصورت گولڈن کلر آئے گا تو جی ہماری دو ریشیز جو ہیں وہ بسکٹ کی ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم انہیں بیک کریں گے اور اوون آپ کا پری ہیٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے اس کو اوون میں بیک نہیں کرنا تو آپ اسے پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے ایک بڑا پتیلہ لے لینا ہے اس میں دو سے تین سالٹ کے پیکٹس ڈال دینے ہیں اور ان میں ایک سٹینڈ لگا دینا ہے پھر آپ اپنی بیکنگ ٹری جو ہے اس ٹینڈ کے اوپر رکھیں گے اور اس کو کور کر دیں گے 20 سے 25 منٹ کے لیے اور اوون کے لیے یہ آپ انسٹرکشنز دیکھ سکتے ہیں بیک ہونے کے بعد آپ نے اس کو کمپلیٹ تھنڈا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ڈیش آؤٹ کرنا ہے آپ اسے کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر بھی رکھ سکتے ہیں تو جی ویورس ہمارے گرما گرم کریسپی نان خطائے بسکٹ بن کر ریڈی ہو گئے ہیں آپ بھی ایک بار یہ ریسپی ضرور ٹائے کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل ہارٹ پوٹ کو نائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے نیکس ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آنگی تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ